سوال سنواتے ہیں پہلے سلام علیکم سیٹھی صاحب میرا نام محمد طیب ہے میرا سوال ہے کہ اپوزیشن کو ہر ناکامی کے کچھ عرصے بعد اتجاج کی آت کیوں آ جاتی ہے اب پھر یہ پی ڈی ایم کو مترک کرنے کا کہہ رہے ہیں آخر یہ ڈاؤنڈول سی اپوزیشن ہم عوام سے چاہتی کیا ہے پینس انتحاد یہ سائب ہوگا فیصلہ پی ڈی ایم اگر ایسا کرتی ہے تو مائنس پیپلز پارٹی مائنس پیپلز پارٹی نہیں کر سکتے کچھ کوئی ایمیت نہیں ہوگی اس کی دوسری بات یہ کہ یہ جلسے جلو ضرور کریں گے ان کی میرا خلال شاید کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ کوئی چنگاری لگائی جائے جس میں وکلا حضرات اور جرنلسٹ کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ ایشیوز تو گورنمنٹ کے وکلا حضرات کے ساتھ ہیں سپرین کورٹ کے جو ایشیوز چل رہے ہیں اور ادھر صحافی بھی بڑے ناراض ہیں وہ بھی دھمکیاں دے رہے ہیں یہ دونوں کام ایسے حکومتیں خود شروع کی ہیں ہاں دونوں حکومتیں شروع کی ہیں اور اب بات یہ ہے کہ نونڈی کی یہ کوشش ہوگی کہ کسی طریقے کے ساتھ کوئی لانگ مارچ جو ہے جیسے پہلے وکلا حضرات نے کی تھی اور سیاسی جماعتیں بیچ میں آگئی تھی یاد ہے آپ تو ابھی بھی اگر کوئی ایسی چیز صورتحال ہو جائے کہ یہ لوگ شور شرابہ کریں اور پھر دعوت دیں وکلا حضرات کو بھی اور میڈیا والوں کے بھی کہ اب سارے ہمیں کٹھے ہو جائیں تو شاید پھر کوئی مومنٹ بن جائے تو یہ شاید میرا خیال ہے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کیا مومنٹ بن سکتی ہے یا نہیں اور اگلے سال جو الیکشن ہے میرا تو یہی خیال ہے کہ عمران خان صاحب بڑا سیریسلی سوچ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اگلے سال کے تھوڑے سے بعد کوئی نئے ججز نئے سپریم کورٹ چیف جسٹس آنے کا امکان ہے اچھا ٹھیک ہے تو یہ اب آپ سب تب منظر بنتے دیکھ رہے ہیں جب اپوزیشن کوئی کڑکدار قسم کی ریزسٹنس دکھائے گی اہتجاج کرے گی تو تب مومنٹم بنے گا ادروائز نہیں بنے گا تو یہ کرونا جو ہے اور پھر جو سیکیورٹی چیلنجز ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں اٹیکس ہوتے ہوئے بڑھ رہے ہیں اٹیکس ایسے میں تحریک چلانا ایک اچھا فیصلہ ہوگا نہیں وہ تو چلے گی اب دیکھئے نا کوویڈ بھی تو اس قسم کی سخت رویہ لوگوں کا نہیں رہا اب تو لوگ کافی ویکسینیشنز لگوا بھی رہے ہیں اور میرا نہیں خیال کوویڈ کس کوئی ویل بی این اے فیکٹر اور مسلم لیگ نون کے اندرونی سیاست کا کیا بنے گا اندرونی سیاست وہ چلے گی ایسے جل سے میں آپ مریم نواز مزر شہباز شریف دونوں کو ایک سٹیج پہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے بالکل ان ممکن بھی ہے اور نیا بھی ہو کیا فرق پڑتا ہے ایک گوڈ کاپ بیڈ کاپ چلے گا اچھا تو کراچی جلسے کے بعد نیکسٹ کیا پیڈی ایم کی سٹرٹیجی آپ سمجھتے ہیں ایسے دیکھنا پڑے گا ایڈونٹ نو بکر ان کو خود دیکھنا پڑے گا کہ کتنا جلسہ ہے کتنا بڑا ہے کیا جذبہ تھا نہیں تھا حالات کیسے ہیں اگر کوئی ریلی نکالتے ہیں تو کیا دس بیس ہزار لوگ آ جاتے ہیں نہیں آتے یہ سب دیکھے گی عوام پہ ڈیپینڈ کرے گا عوام اگر بالکل تنگ ہے اور موسم بھی بہتر ہو رہا ہے تو شاید کامیاب ہوئی جائیں بڑی بڑی ریلیز نکالنا مگر کرٹیکل چیز یہی ہوگی کہ اگر صحافی حضرات باہر آ جائیں ان کے ساتھ مل جائیں اور مکلہ حضرات ان کے ساتھ مل جائیں پھر میں سمجھتا ہوں اصلی تھریٹ آئے گی اس کے بغیر مجھے تھریٹ نظر نہیں آ رہی اچھو بیسے آپ اکثر یہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ اپوزیشن کو اعتماد میں لینا چاہیے افغانستان سیچوئیشن پر not yet ابھی تک نہیں حکومت نے بودھر کیا کہ وہ اپوزیشن کو اس پر بریف کرے یا اگاہ کرے شاید خاکان اباسی بھی مطالبہ کرے ہیں آپ کو کہیں کسی جگہ پر حالات بہتر ہوتے لگ رہے ہیں حکومت اور اپوزیشن کے در میں نہیں مجھے بلکل نہیں پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم پہ بھی نہیں بلکل نہیں ابھی آپ دیکھیں نا جو ایسا اکبال صاحب نے جو بات کہی ہے اب حملہ ہوگا سینٹ کے اندر لیکن پیپلز پارٹی اس پہ پیش و پس سے کام لے رہی ہے اگر انہوں نے یہ کرنا ہی ہوتا سینٹ میں تو بہت پہلے کا ہو چکا ہوتا ضروری نہیں ہوتا ضروری نہیں ہوتا ہر چیز ٹائمنگ بھی ہوتی ہے یہ جو بھی باتیں ہو رہی ہیں یہ پیپلز پارٹی بھی لیوریجنگ کر رہی ہے مطلب وہ بھی اپنے لیے سپیس کر رہی ہے سپیس ہوتی ہے جب آپ چھیننی پڑتی ہے سپیس کوئی آپ کو سپیس دیتا نہیں ہے پیپلز پارٹی کی جو سیچویشن سینٹ کے اندر وہ اتنی اچھی نہیں ہے کیونکہ عمران خان صاحب نے فیصلہ کی ہے نا کہ پیپلز پارٹی کو وہاں تنگ کرنا ہے وہ تو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا وہ دن بہ دن بڑے گا وہ ابھی تو افغانستان کے اندر سوٹے سے انوالو ہو گئے نا پرائی میسٹر وہ واپس آئیں گے سندھ انہوں نے سندھ کے اوپر فوکس کرنا ہے انہوں نے ان کو پتا ہے کہ باقی تو میں کر لوں گا مجھے سندھ کی حکومت میں نے پیپلز پارٹی کو اگلی دفعہ نہیں دینی میں نے ساری حکومتیں لینی ہیں اس لیے وہ اب سندھ میں جائیں گے وہاں بھی اور پیپلز پارٹی ان کے خلاف اگر کوئی روکنا ہوگا تو پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی جو ہے وہ جائے گی اور اگر انہوں نے ہاتھ بٹایا ان کے ساتھ کہ ٹھیک ہے جی ہم انس چیئرمن کو اٹھا دیتے ہیں ہمارا چیئرمن لے لیں یہ بھی تو پیچکش ہو سکتی ہے نا پیپلز پارٹی کے ان سے کہ جی آپ کا چیئرمن نہیں ہوگا ہمارا چیئرمن ہوگا پہلے تو یہ نون لی کا چیئرمن ہونا تھا نا تو پیپلز پارٹی کہہ سکتی ہے کہ ہم کرتے ہیں مگر آپ ہمارا ساتھ دیں آپ کوئی اور عوضہ لے لیں ہمیں آپ چیئرمنشپ ہمیں دے دیں تو یہ بھی بات چیز چلے گی وہاں جو بھی کرنا ہے وہ پیپلز پارٹی نے پہلے کرنا ہے ظاہر ہے ویدارد پیپلز پارٹی وہاں کچھ نہیں ہو سکتا لیکن پنجاب میں تو وہ مسلم لیگ نون کے کندے پر پاؤں رکھ کے آنا چاہتے ہیں ہاں مگر مسلم لیگ میں آپ کو بات بتا دوں یہ باتیں ہیں مسلم لیگ بالکل بھی نہیں چاہے گی کہ وہ کوئی ہارس ٹریڈنگ یا کوئی اس قسم کی چیز یا سازش یا خرید و فروغ کر کے وہاں کی حکومت کو گرائے یہ نواز شریف صاحب کا فیصلہ ہے مجھے پتا ہے اس میں اسمان بوزدار صاحب ہی رہیں گے وہ عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے تو نواز شریف صاحب کا کیا فیصلہ ہے کہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہونی ہم نے نہیں گرانی پنجاب گورنمنٹ یہ چلے بدنام اور ہو ہم نے کوئی ادھر ادھر کی کام کر کے نہیں گرانا ہے اس کو اچھا یعنی کہ عثمان بوزدار صاحب اسلام آباد سے عمران خان صاحب کی عشباد سے رہیں گے اور ہارس ٹریڈنگ یا پنجاب اسمبلی جو ہے وہ قائم ڈائم رہے گی نواز شریف صاحب تو ایک طرح سے تو بیل آؤٹ کر رہے ہیں وہ پنجاب گورنمنٹ کو یہ ہے اس حکومت کو نہیں بیل آؤٹ کیا وہ حکومت کی مجوریٹی ہے بیل آؤٹ کیا ہو گیا اتنے چاہیں تو آپ کو پتا ہے رات و رات یہاں کیا نہیں ہو سکتا اور پھر وہ ایسا نقبال صاحب علی بات کے ہواوں کی مرضی سے مگر وہ نون لیگ کرنا نہیں چاہتی میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نون لیگ بلکل دیکھیں نا اس کے لیے چودریز کو ساتھ لینا پڑے گا ٹھیک ہے تو وہ تو اشارہ سے بغیر چودریز کہاں جائیں گے یہی تو ایسا نقبال صاحب کہہ رہے تھے نا کہ اگر حالات ہوں سازکار ہوں ہمائے آپ کے حق میں ہوں تو وہ تو ہے نہیں ابھی تو اگر وہ بات ہوگی تو پھر تو میں نے کہا رات و رات ہو جائے گا چینج مگر اس کے ساتھ پھر صرف پنجاب میں نہیں پھر اور بھی بہت کچھ ہو جائے گا تو ابھی وہ صورتحال نہیں آئی یہ میں کہہ رہا ہوں تو اس لیے آپ یہ نہ توقع کریں کہ پنجاب میں کوئی تبدیلی آنے والی ہے تو اس سے صورتحال یوں ہے کہ اپوزیشن کے حوصلے اپنی جگہ ہیں بے بسی اپنی جگہ ہیں جو پتے ان کے پاس موجود ہیں انہیں استعمال کر کے دیکھیں گے مائنس پیپرز پارٹی پی ڈی ایم کیا کر سکتی ہے انتیس اگرس کے جلسے سے اس کا تعیون کرنا آسان ہوگا اب این ایس کچھ ایسے سوال شامل کر لیتے ہیں جن میں عوام کا انٹرسٹ ہے میں آپ کو سنوانا چاہوں گی کہ عوام کیا جاننا چاہ رہے ہیں نجم سیریزی سوال یہ ہے جو کہ ہر پاکستانی کا سوال ہے کہ افغانستان میں طلبان کی جو حکومت ہے کہ اس سے پاکستان میں بوم بلوسٹ جو دشتگرد ہوتے ہیں جو بوم بلوسٹ کرتے ہیں جو زیادہ تر خودکش حملے ہوتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ایسے کوئی خطر ہے طلبان سے پلیز ریسپونس ریسپونس سے پہلے میں شیخ رشید صاحب کبھی آپ کو سٹیٹمنٹ سنمانا چاہوں گی انہوں نے جو گفتگو کی ہے دیکھیں پاکستان میں سے ٹی ٹی پی کے فقیر محمد اور کچھ لوگوں کو وہاں سے رائی ملی ہے لیکن حکومت پاکستان کا پورا رابطہ ہے اور وہاں کی متلکہ قوتوں کو کہا گیا ہے کہ یہ پاکستان کے جو جنہوں نے پاکستان میں دہشتگردی کی افغانستان کی موجودہ طالبان نے یقین دلایا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی صورت میں بھی ٹی ٹی پی کو استعمال کرنے کے جائے کسی صورت میں استعمال نہیں کرنے دی جائے گی ٹی ٹی پی کو پاکستان کے خلاف دیکھیں بات یہ ہے کہ یہی تو مین پاکستان کا ڈیمانڈ ہے چائنہ کا بھی اسی قسم کا ڈیمانڈ ہے ایسٹ ترکستان موومنٹ جو ہے جو کہ اوگرز کو اکسار رہی ہے تو یہ تو کور ایشیو ہے پاکستان کا ویڈ افغانستان ڈیورنڈ لائنڈ اتنا بڑا ایشیو نہیں ہے جتنا یہ بڑا ایشیو ہے اب دو چیزیں ایک یہ خبر آئی ہے کہ طالبان نے کوئی ایک سویشل کمیشن بنا دی ہے جی تین رکنی کمیشن اللہ حیبت اللہ نے بنایا ہے بنایا ہے اچھا اب مجھے ابھی یقین نہیں آرہا کہ یہ کمیشن بنی ہے کہ نہیں بنی یہ خبر ہے ایک اب وہ جو سورسز خبر کی وہ اتنی پکی نہیں ہے ہو سکتا ہے آج نکل یہ ایسی کمیشن بن جائے کیونکہ کچھ تو کچھ تو بنانی پڑے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ طالبان جو ہیں وہ تو ہمارا ایشیو ہے اور چائنہ کے اور ایشیو ہیں سینٹر ڈیشن سٹیٹس کے اور ایشیو ہیں ایران کے اور ایشیو ہیں سب کے ایشیو ہیں تو ایسی کوئی کمیشن بنے گی یا کوئی ایسی کمیٹی بنے گی جو یہ جو سارے ریجنل نیبرز ہیں افغانستان کے ان کے اس قسم کے جو مسئلے ہیں ان کو حل کرنا پڑے گا طالبان کو اگر وہ نہیں کریں گے تو یہ جو اس وقت گوڈویل جو بن رہی ہے یہ گوڈویل اتر جائے گی اچھا اب بڑی انٹریسٹنگ ایک ڈویلیپنٹ ہے کہ طالبان کا یہ پرابلم ہے کہ اگر وہ ان کو پیار سے رکتے ہیں اور وہ نہیں رکتے ایک تو یہ وہ کہیں گے ہمیں حکومت میں حصہ دو مگر وہ کیونکہ ٹی ٹی پی ہے پاکستان ہے تو یہ بھی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ ہمیں حکومت میں دے ساتھ دو وہ کہے گے پاکستان کو کو ہمیں وہاں فاتہ کے اندر اکوموڈیٹ کریں ٹھیک ہے جو کہ ظاہر ہے ہم کر سکتے ہیں اور یہ طالبان ہمیں کہہ بھی نہیں سکتے کہ آپ ان کو وہاں اکوموڈیٹ کریں تو پھر وہ کیا مانگیں گے طالبان سے بیسکلی تنی بات سنیں گے اگر ان کی بات نہیں سنتے تو طالبان کیا کر سکتے ہیں طالبان ان کی اوپر کاروائی کر سکتے ہیں ملیٹری ایکشن کر سکتے ہیں اچھا اچھا اگر طالبان ان کی اوپر ملیٹری ایکشن کرتے ہیں تو اس کے دو اثرات ہیں ایک تو یہ کہ وہ ان میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ٹی ٹی پی چھوڑ کے اور آئیس کے اندر چھوڑے ہیں یہ دائش میں شمول ہے کیونکہ اکسٹریمیسٹ اور بھی زیادہ اکسٹریمیس ہو جائیں گے ری ایکشن ہوگا وہ بھی پشتون ہے اور اس کا ری ایکشن پاکستان میں آئے گا اور وہ پھر اور بھی طالبان کے خلاف آئیس جو ہے وہ اس وقت طالبان کے خلاف افغان طالبان کے خلاف ہے پاکستان کے خلاف اتنی نہیں ہے وہ ابھی وہ آگے جا کے ایک اور مسئلہ بنے گا ہے ایک منسٹر بنے گا ہمارے لئے بھی ابھی فوری طور پہ آئیس جو ہے وہ افغان طالبان کے خلاف تو اگر یہ پاکستانی ٹی ٹی پی ادھر بھاگ جاتی ہے وہ بھی پھر طالبان کے لئے پرابلم بن جائے گا تو طالبان یہ بھی نہیں چاہیں گے میرا یہ خیال ہے طالبان کوئی ان کے خلاف ملٹری ایکشن نہیں کریں گے نہ ہی کر سکتے ہیں اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کو کہیں گے کہ آپ کی مذاکرات کرا دیتے ہیں پاکستان کے ساتھ آپ کے خفیہ بات کرا دیتے ہیں کوئی ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کر لیں آپ کو یاد ہونا چاہیے ہماری تاریخ میں ایک وقت تھا جبکہ پاکستان نے اور ٹی ٹی پی نے بہت سے معاہدے کیے تھے بہت سے پیسے بھی لیے تھے ٹی ٹی پی یاد ہے آپ کہ ہم نہیں کریں گے یہ نہیں کریں گے مگر اس کے باوجود جیسے افغان طالبان نے امریکہ کو آگے لگایا ہوا تھا ٹی ٹی پی نے اس کے بعد ہماری فوج اور ہماری حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ان کے ساتھ جنگ کرنی ہے اس سے پہلے کوئی جنگ کے امکان نہیں تھے اکوموڈیشن ہو رہی تھی ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کر رہے تھے ہمارے کور کمانڈر سارے یہی کر رہے تھا ایک ایک گروپ کے ساتھ اکوموڈیشن ہو رہی تھی اور ان کو سمجھا جا رہا تھا کہ آپ نہ کریں ایسے مگر وہ نہیں سمجھے ان کی ایک آئیڈیولوجی تھی تو ایشہ اب صورت حال یہ ہے کہ این ممکن ہے کہ پاکستان ان کو یہ کہے ڈریکٹلی یا انڈریکٹلی کہ آپ ہتھیار چھوڑ دیں اچھا آپ نہ لڑیں مارے ساتھ ایک ایک لیڈر جو ہے نا وہاں کافی لیڈرز ہیں نا چھپس کسی کے دو سو بندے کسی کے ہزار بندے ایک ایک کچھ چنے جو کہ زیادہ سمپتھیک ہے زمین دے دیتے ہیں آپ کو سیٹل کر دیتے ہیں آپ آپ پاکستان کی تا سے تاون کریں تو کوشش ہماری یہ ہوگی ایک طرف ہم یہ کوشش کریں گے کہ ان کو کچھ تھوڑی سی انکریجمنٹ کی دی جائے کوئی تھوڑی بہت فنینشل رسک دکھایا جائے کچھ ان کو لا کے سیٹل کیا جائے اور کچھ ہی ہے کہ اگر وہ نہیں بات مانیں گے تو پھر ہماری دھمکی یہ ہوگی طالبان کو کہ اگر آپ ان کو نہیں روک سکتے اور ہمارا یہ continue کر رہا ہے نقصان تو پھر ہمیں خود action کرنا پڑے گا اور پھر اس کا نتیجہ کسی اور operation کے نتیجے میں وہ پھر دیکھنا ہے وہ تو operation جیسے انڈیا نے آپ کے خلاف surgical strikes کی تھی کی تھی وہ ہوئی یا نہیں ہوئی وہ آل بات یہ الگ ایک قصہ ہے تو پھر آپ کے اوپر بھی internal pressure آئے گا کہ ہم بھی کوئی surgical strikes کریں ٹی ٹی پی کی اوپر جہاں وہ بیٹھے ہیں آنے والا وقت challenging ہے پاکستان کے آنے والا وقت بڑا challenge